اتر پردیش لیخ پال سنگ گورکپور کے دوارہ سنگ بھون تحصیل صدر گورکپور دوارہ تیسری بار پرانتیہ سہ منتری منڈل سچیو بنایا جانے پر دھننجہ کوانشی رواستو کو پھول مالاؤں سے ان کا سواگت کیا گیا ہے جس کے سمجھ میں نونیوکت منڈل سچیو دھننجہ کوانشی رواستو نے بتایا کہ سنگ بھون پر میرا سواگت ہونا میرے جیون کا گورو کا وشہ ہے انہوں نے بتایا کہ زلہ منتری جگدیش پرسات زلہ کشادے صدر ادھہکچ دینیش پنکش تتہ محمد جعوید وہ ساتھیوں کے پریاد سے سنگ بھون کا نرمان ہوا ہے جہاں آج مجھے سم مانت کیا گیا میں سبھی لیخ پال سنگ کے اپنے ساتھیوں کو ہردہ کی گہرائیوں سے دھنے واد ویقت کرتا ہوں اس سمجھ میں گورو پال سنگ سے بات کرتے ہوئے لیخ پال سنگ کے نونیوکت منڈل سچیو دھننجہ کمانشی رواستو نے کہا پورے پردیس میں لیخ پال سنگ کا رانوائی کرنے کے لیے چنا گیا ہے انہوں نے ہمارے جنپس گورو پال کا سو بھاگی ہے اس کے لیے ہم سبھی لوگ ہمارے پردیس کے گارڈین ہیں خالی تواصلیہ گھر ہمارے پردیس جنباہ رانو مجھے جنپد گورپور منڈل کا منڈل سچیو نامیت کیا گیا میں اس کے لئے اپنی پوری پردیس کارکانڈی کو آبھار ویکت کرتا ہوں کہ مجھے اسیوں کے سمجھا گیا برس دوہزار سو رہ سے لے کے اب تک کانورت میں گورپور منڈل کا منڈل سچیو ہوں پونہ اب کی بار نوچہینیت کیا گیا اس کے لئے میں آبھار ویکت کرتا ہوں کہ جنپد گورپور کے ایک لیکپال ساتھی کو پونہ پردیس نے موقع دیا اور سب سے گورو کا بھی سہیا ہے کہ آج میرا سمبان یہاں پر ہو رہا ہے یہاں پر آج کے دو تین سال پہلے پردیس کارکانڈی کی بیٹھک ہوئی تھی بار ایسوسییشن کے بھون میں ہمارے ساتھیوں نے اس دن سنکل پہ لیا کہ آج میں دوسرے بھون میں اپنے لیکپال سنکہ کوئی کارکرم کر رہا ہوں ایک نہ ایک دن میرا بھی بھون ہوگا جو آج ساکار ہوا آج کے لگ بھگ پندرہ دن پہلے اترپدیس لیکپال سنکہ کا دب بھون بن کر تیار ہوا یہ بہت ہی گورو کا بھی سہ رہا اپنے پیسے سے اپنے نیجی سنسادنوں سے ساتھیوں کے سہیوگ سے یہ کارے سمپادیت ہوا اس کے لیے ہمارے جو ہے جیلا منتری بھائی جگدیش جی تحصیل ادیچ بھائی دینیس پنکت جی جیلا کوتا ادیچ بھائی حر پرکاش جی وہ تحصیل منتری بھائی جاوید خان بادھائی کے پاتھ رہا ہے ساتھی ساتھ ہمارے تحصیل کے سمتھ لیکپال جنہوں نے اس بیوستہ اس پرابند کرنے میں اپنا چاہے ساریریک روپ سے رہا ہو چاہے آرثک روپ سے رہا ہو سہیوگ پردان کیا جو بھون ہمارے گورپور کے ساتھیوں نے تیار کیا ہے یہاں سے ایک طرح سے پورے پردیش کے لیے سندیش جائے گا ہم کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے سنگھرسوں کے ساتھ ساتھ ایک اپنا اوچی تستہ ستھان رہے جہاں سے بیٹھ کر ہم اپنے نیت کو نردھارید کر سکیں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سکھ دوس کے بارے میں چرچائیں کر سکیں اپنے سنگھ کے لیے آگے کیا بھومکا رہا ہے آگے سنگھ ہی بھومکاہیں ہیں جیسے ہماری مانگیں ہیں جس کے سرم میں ساسان اتر پر کچھ مانگیں لمبیت ہیں کچھ ماملی من منی اچھ نیائلے میں باد لمبیت ہیں جس کو پریریت کر کے جہاں تک سمبھو ہو سکے اس کا لاب اپنے سنبرگی ساتھیوں کو دلائے جائے